موشکر دوستو میں سنیل آپ کا ہوسٹ دوست اور آج کے ویڈیو میں میں ایسی کومن مسٹیکس ہیں جو شاید آپ لوگ کر رہے ہوں گے اگر آپ امپورٹ کر رہے ہیں چائنا سے تو آج کے ویڈیو میں میں اس لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں خود پہلے امپورٹ کرتا تھا اور میں بھی کافی ساری گلتیاں کرتا تھا اور آج بزنس جو ہے کافی بڑھ چکا ہے امپورٹ بھی بڑھ رہا ہے اور انڈیا میں بھی پروڈیکشن ہے لیکن امپورٹ پھر بھی اتنا ہی ہے تو ابھی بھی امپورٹ کر رہے ہوں گے کافی ساری لوگ کافی ینگسٹرز اور گلت طریقے سے بھی کر رہے ہوں گے تو میں آج ایک ویڈیو میں بارہ ایسی مسٹیکس بتاؤں گا جس میں ہو سکتا ہے کہ آپ بھی شاید کچھ کر رہے ہیں تو اس کو آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کیسے کرنا ہے اس کا الگ سی ویڈیو میں بتا دوں گا لیکن آج کی ویڈیو میں اتنا سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بارہ مسٹیکس کونسی ہیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے اور اس کے چھوٹے موٹے کیا خویک فکسز ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو جو مطلب آن لائن سیلنگ ہے اس میں جیادہ تر جو سیلرز ہیں ان کو ایسا رہتا ہے کہ ہم ڈائریکٹ امپورٹ کرنے چائنا سے تو ہمارا جو ہے پیسہ تھوڑا اور بچ جائے گا کیونکہ ایمیزون ہو یا فلپ کارٹ ہو وہاں پہ مارجن بہت نیک ٹو نیک ہوتا ہے اور جیسی کمپیٹیشن بڑھنے لگتا ہے تو مطلب اس کو بہت ہی کم ریٹ میں بیچنا پڑھتا ہے تو اگر لوکل ریسوسنگ ہوتی ہے تو وہاں پہ مطلب پیسے زیادہ بچتے نہیں ہیں مارجن زیادہ بچتا نہیں ہے پروفٹ نہیں رہتا ہے زیادہ اور ایکسپینسز کافی بڑھ جاتے ہیں تو اسی چکر میں جو ہیں لوگ باہر سے ایمپورٹ کرنا پریفر کرتے ہیں اور کچھ گلتیاں کر بیٹھتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں میں بتاتا ہوں بارہ ایسے پوائنٹس تو چلیے پہلے شروع کرتے ہیں نمبر ون سے تو سب سے پہلا ہے دوستو یہاں پہ not negotiating with the suppliers تو یہاں پہ ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی جب آپ پرائز ڈیفرنس دیکھتے ہیں جیسے کی ایمیزون میں بکرا ہے چار سو روپے میں اب وہاں پہ آپ کو پرائز دیکھ رہی ہے ایسٹر روپے ایسٹی روپے اتنا ہی ہوتا ہے ویسے لیکن custom اور وہ سب ملا کے almost double ہو جاتا ہے پرائز 1.5x یا پھر 2x جتنا پرائزنگ ہو جاتا ہے تو آپ ایسا سوچنے لگتا ہوگی یا پرائز تو بہت ہی کم ہے تو آپ negotiate کرنے کی ضرورت کیا لیکن اگر آپ negotiate کرو گے تو پرائز اس سے بھی اور کم ہو جائے گی تو ان کو بھی اب business continue رکھنا ہے تو آپ اگر negotiate کرو گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ 5-10% کا اور فرق پڑ جائے ہو سکتا ہے ایسا بھی کہ آپ کو بولا جائے کہ آپ تھوڑا material اور extra اٹھا لو تو اگر آپ confident ہو تو آپ material اس کو اٹھا کے اور زیادہ discount آپ لے سکتے ہو لیکن negotiate کرنا بہت ضروری ہے بھلے ہی آپ کو لینا ہو نہ لینا ہو negotiate definitely آپ کریے گا اس سے آپ کو 5% کا بھی فرق پڑتا ہے تو بھی آپ کا جو online selling میں 5% کا جو profit ہوگا وہ profit annually پتہ نہیں کروڑوں میں بھی ہو سکتا ہے تو یہ بات کو جو ہے آپ دھیان میں دکھ سکتے ہیں second point پہ آتے ہیں دوستو یہاں پہ ignoring quality checks and inspection تو اب بہت سارے جو sellers ہوتے ہیں وہ pricing دیکھتے ہیں اچھی ہے seller کا reputation دیکھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے علی بابا میں دیکھ لیتا ہے یا پھر کسی کو پوچھ لیتا ہے اور پھر directly order کر دیتا ہے جب material آپ کے پاس آتا ہے تو material ایسا ہوتا ہے جو راستے میں چدر بچھا کے بیچتے ہوتے ہیں ان کے through بھی نہ بکے تو ایسی گلتی نہ ہو اس کے لیے آپ کو ہمیشہ quality inspection کروانا بہت ضروری ہے اس کے لیے آپ ایک sample product منگوا سکتے ہیں ہزار دو ہزار روپے کا خرچہ ہوگا لیکن وہ کروانا بہت ضروری ہے تاکہ جو sellers ہیں ان کو بھی ایسا لگے کہ یہ بندہ proper importer ہے نہ کہ کوئی ایک دکھا کا دکھا والا جو ایک بار import کرے گا اور چھوڑ دے گا اگر جو suppliers ہیں وہاں کو ان کو ایسا لگا کہ آپ ایک بار import کرو گے اور پھر بھول جاؤ گے تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو products ویسے ہی provide کریں ٹھیک ہے low quality والے تو آپ کو ان کو clearly communicate کرنا پڑے گا حالانکہ انگلیش میں بولوگے تو ان کو زیادہ سمجھ بھی نہیں ہے گا تو وہ translator اس کو use کر کے بھی آپ کو ہو سکتا ہے بولنا پڑے کہ آپ regular importer ہو اور آپ کے ساتھ کوئی cheating نہ ہو اس لئے آپ first time آپ کے ایک sample piece مانگوانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو seriousness پتا چلے کہ آپ one time نہیں ہے آپ regular importer ہیں تو یہ quality checks and inspection کرنا بہت ضروری ہے especially جب آپ جو product supplier choose کرنے کے کافی ساری طریقے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ alibaba پہ چلے جاؤ وہاں سے supplier مل جائے پھر ایسے اور بھی دو چار ویب سائٹ مارکت پلیس سے جہاں سے آپ پتا چل جاتا ہے کون سے supplier ہے کچھ آپ بہت بار alibaba میں دیکھتے ہوں کہ ریٹنگ وغیرے کافی کچھ اچھی ہے لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں جس کا میں نے ایک بہت پہلے ویڈیو بنایا تھا وہ سارے پیرامیٹرز بھی چیک کرنا بہت ضروری ہے اور جیسا کہ پہلے میں نے ہے یا نہیں کچھ چیزیں اور ہے جیسے آپ ان کے کمپنی کا background چیک کر سکتے ہیں کمپنی کا history کیا رہا ہے کتنے سال پرانی ہیں کتنے employees ہیں کمپنی کا registration type کیا ہے یہ ساری چیزیں بھی آپ online چیک کر سکتے ہیں ان کو آپ کہہ سکتے کہ کوئی ریفرنس آپ کو پروائیٹ کرے جن کے پاس جن کے پروڈکٹ خریدے ہیں انڈیا میں تو ان سے بھی آپ بات کر سکتے ہو کس ٹائپ کا material آپ کو پروائیٹ کرتے ہیں اگر وہ نہیں دے رہے یہ ساری چیزیں تو ہو سکتا ہے جو آپ کو دھیان میں رکھنے پڑے گی چوتھا پوائنٹ ہے دوستو یہاں پہ گوئنگ تھو unknown agents اب چائنا میں بہت سارے agents ہیں کافی سارے انڈیان بھی ہیں اب وہ agents آپ کو ہو سکتا ہے یو ٹیلیگرام گروپ مل گئے یا بندہ نہیں ہوگا تو یہاں پہ ایک known agent کو ڈھوننا بہت ضروری جو trustworthy ہو اور کافی time سے آپ جانتے ہو یا پھر کوئی آپ کے network میں جو جانتا ہو unknown agents کے ساتھ آپ directly business نہ کریں اتنا ہی اچھا ہے چائنا میں اگر آپ personally جا رہے ہیں تو فیکٹری وزٹ کر تو definitely آپ deal crack کر سکتے وہاں پہ جو agents ہوتے ہیں ان کی office میں جا کے بات کر سکتے ہیں اور agents ہیں تو ان کی company ہوگی اگر کوئی register تو ان کی company کی details آپ مغوا سکتے ہیں اس سے آپ assure کر سکتے ہیں کہ جو بندہ ہے وہ جہنوین ہے یا نہیں ہے پانچ پہ پوائنٹ پہ آتے دوستو یہاں پہ trying to get everything done by your side from your end تو ہوتا ہے کہ آپ سوچ رہے ہو کہ import کروں گا اور مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو regulatory کام ہے وہ بھی میں دیکھ لوں گا یہ ساری چیزیں اگر آپ کرنے جاؤ گے تو پھر آپ بزنس یہاں پہ سیل نہیں کر پاؤ گے کیونکہ یہ بہت ایک کام ہوتا ہے جب process شروع ہوتی ہے تب سے form fill up کرنا banks میں ڈھکے لگانا payment کے لیے ڈائریک on line payment کرنے کے بعد banks کو details مانگتی آپ کے پاس ٹھیک ہے وہ ہونے کے سامان مگوار ہیں تو سب کچھ ڈائریک کرنے کی کوشش نہ کریں چھٹا پوائنٹ ہے دوستو یہاں پہ lack of knowledge about regulatory اور regulations تو بہت سارے products ایسے ہوتے جو بینڈ ہوتے ہیں یا پھر ان کو آپ import نہیں کر سکتے یا بی آئی ایس کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ کو 100% نہیں پتا ہوگی تو بھی آپ کو problem ہو سکتا ہے تو یہاں پہ جو ان کے codes ہوتے ہیں وہ مطلب کچھ بھی اس میں change ہوتا ہے تو اس کا code change ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سمجھ لیجئے کہ گھڑی مانگ آئی گھڑی آپ online search کر رہے لیکن exactly code کچھ اور بھی ہو سکتا ہے تو پھر HSN code جو ہے اس کو آپ دیپلی understanding رکھنی پڑے گی اور دیکھنا پڑے گا کہ product eligible ہے کی نہیں ہے انڈیا میں لانے کے لیے پھر انڈیا میں آ گیا material اس کے بعد custom والوں نے روک لیا تو آپ اس کو چھوڑا بھی نہیں سکتے پلس آپ کو penalty بھی دینی پڑے جاگی کیونکہ دمپ کرنا پڑتا ہے سامان ٹھیک دمپنگ duty جو ایکسٹرہ تو لگی جائے یا پھر آپ کا license ban ہو سکتا ہے اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ چیزوں کو آپ کھوڑا سا دھیان رکھنا پڑے گا اب جو toys import کر رہے ہیں ڈیریک لیے تو خاص ساتھ پوائنٹ ہے دوستو یہاں پہ no idea about shipping charges and custom charges جنرل کیا ہوتا ہے agents ہوتے ہیں یا پھر چائنہ والے جو ہوتے ہیں وہ اگر چائنہ کی cost 100 روپے ہے تو 1.5 x 2 x پکڑ لیجیے اتنا ہو جائے گا مطلب 100 روپے کی چیز آپ 1.5 100 روپے سے 200 روپے کے بیچ میں پڑ جائے گی including custom and shipping and taxes and سب کچھ ملا کے تو یہ آپ اوپر اوپر سے calculate کر لیتے ہو اور CH جو ہوتے ہیں وہ کہیں کہیں پہ آپ کو additional charges یہاں وہاں سے لگ جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا material فنس گیا اس کو clearance کرانے کے لیے 50,000 روپے مانگ لیے تو جو cost ہے وہ آپ اوورال import cost میں ہی ایڈ ہو جائے گا تو آپ بفر رکھنا بہت ضروری ہے جب بھی آپ یہ shipping اور custom charges calculate کر رہے تو آپ کو جو penalty کا charge ہے اس کو بفر رکھنا بہت ضروری ہے آپ 15-20% بفر میں پکڑ کے چلئے تب آپ دیکھیں کہ آپ profit کس level تک پہنچ رہے پھر بھی آپ profit اچھا نکلتا ہے تو پھر آپ کچھ سمجھ لیجی electronics کی کوئی item import کر رہے تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیسی ہوتی ہے جس میں certification کی ضرور پڑتی ہے even for wooden products تو یہ ساری چیزوں کا آپ کو دھیان تھوڑا سا رکھنا پڑے آٹھوا پوائنٹ ہے دوستو یہاں پہ importing without checking the compatibility in india اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی نیا unique چیز مانگ رہے اور آپ نے دیکھی کہ انڈیا چیک نہیں کیا انڈیا میں کمپیٹی بلیٹی ہے کی نہیں ہے اس ٹائپ کا mentality ہے کی نہیں ہے اس ٹائپ کا thought process ہے کی نہیں ہے کی وہ product use کریں گے کی نہیں کریں گے تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری products آجاتے ہیں اور بھکتے نہیں انڈیا میں تو ردی کے بھاو میں نکالنے پڑتے ہیں اور دوسری چیز ایسی ہے یہاں پہ کی انڈیا میں جیادہ تر products trending کے جیادہ بھکتے ہیں مطلب کوئی products ایسا ہے جو trend کر گیا تو product بہت جیادہ بھکنا شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کوئی unique product لا رہے ہیں اگر آپ پتہ نہیں ہے product trending کیسے کرنا ہے تو پھر آپ کے لئے تھوڑی سی مشکل ہو سکتی ہے کیونکہ اگر آپ کا goals یہ ہی ہے کہ ایمیزان میں فلپ کارٹ میں یا ایسے market places میں اور ads چلا ہوگے تو اگر آپ 100 روپے کی product بیچ رہے تو 100 روپے کا تو آپ کھر جائے تو یہاں بہت ضروری ہے تھوڑا سا connection ہونا چاہیے product کے بیچ میں سپور آپ یہ watch مانگوار ہیں لیکن آپ یہ watch کی جگہ کچھ اور ہی مانگوار ہیں جو آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے اس کا usability نہیں پتا اس کا utility پس کیا ہے وہ نہیں پتا تو وہ آپ کو کسٹمر کو سمجھانا سمجھانا اس کی پوری تیاری آپ کے پاس ہونی چھئیے ویڈیوز 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 اگر وہ آپ نہیں کروگے تو آپ اس کمپیٹیبیلیٹی کے چکر میں فرس جاؤ گے مطلب یہ پرابلم میں کھڑا ہو جائے گا اور پروڈک آپ کے نئی بکیں گے سپیشلی کیا ہم نے دیکھ ہوں گے شاید آپ پر پچھ پچھ ویڈیوز وہ پہ جو باکس آتے ہیں بڑے بڑے وہ پورے کرشت ہو جاتے اور وہ سیخ تھا کہ ان کو بتانا بہت ضروری ہے باکس جو ٹرانزیٹ میں ٹوٹ جاتے ہیں کنٹینر میں تو آ جاتے ہیں انڈیا تک لیکن انڈیا میں آنے کے بعد وہ جو فیکتے ہیں ادھر سے ادھر جو فرسٹریشن نکلتا ہے لوگوں کا اس کے چکر میں وہ پوری طرح سے بگڑ جاتے ہیں تو اگر آپ فریجائل پروڈکس مگوار رہے ہیں اور اس میں آپ پیکیجنگ کی بات نہیں کی تو آپ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا یہاں پہ بیٹری ہے کہ آپ پیکیجنگ کا دیکھ پیکیجنگ اچھی کروائیں کتنے پلائے کا باکس ہے وہ چیک کریں اور اس کا بھی ریفرنس لیں جو بھی کسی نے امپورٹ کیا ہے سپلائر کے ترور ان کو کونٹیکٹ کر کے پوچھیں کہ پیکیجنگ کیسی ہوتی ہے کیونکہ پیسہ اگر آپ لگا رہے ہو اتنا سارا تو سارے quality checks کرنا packing checks کرنا بہت ضروری ہے دس پوائنٹ ہے دوستو یہاں پہ lack of knowledge about currency fluctuation اب آپ سنا ہوگا بہت بار اگر agent آپ بولتا ہے کہ میں آپ import کروا دوں گا directly آپ مجھے چائنیز ین میں پیسے دے دیجئے اور کچھ لوگ بولتے ہوں گے کہ آپ یو ایس ڈی میں دے دیجئے اب اس کا فنڈا گیا ہے دیکھیں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ اپنے یو ایس ڈی میں پہلے transfer کیا اب یو ایس ڈی سے چلا جائے گا اپنا چائنیز ین میں تو جو چائنیز والے بندے ہوتے وہ بھی انکریج کرتے ہیں ین میں آ جائے کیونکہ وہاں سے پھر جو کرنسی کنورجن جو ہوتا ہے اس میں کافی سارے پیسے جو ہیں وہ کٹ جاتے ہیں تو یہ چائنیز ین میں کرنے کے لئے انسیس کرتے ہیں کبھی کبھی وہاں پہ بھی رول ہے تو یہ فنڈا کیا ہے اس کے بارے میں بھی آپ سمجھ لیجیے گا اور اگر کوئی بولتا ہے کہ جس میں بھی کر دو تو آپ کو اس میں نقصان کتنا ہو چائنیز ین میں پیمنٹ کر رہے ہیں یا پھر یو ایس ڈالر میں پیمنٹ کر رہے ہیں تو وہ چیز آپ کو سمجھ پڑے گی یاروہ پوائنٹ ہے دوستو یہاں پہ انڈر بلنگ اب اس کو سن کے کافی سارے لوگوں کے موہ سے پانی آ جاتا ہے کہ میں نے 10 سامان مانگوایا پانچ لاک انڈر بلنگ کی تو پانچ لاک میں میرا پانکے چلیے کی تیس پرسن ٹیکس مطلب ڈیڑھے لاک روپے وہ بج گئے اور بیس پرسن کے آٹرا پرسن ہے لیکن بیس پرسن جی ایس ٹی پرسن پکڑ لو تو ایک دھائی لاک روپے اور شروع کر دیتے اور بعد میں جو پینالٹی لگتی ہے اس میں کافی زیادہ پیسے نکل جاتے ہیں تو یہ چیز نہ کریں یہ کافی لوگ کرتے ہیں لیکن جو لوگ کر رہے ہیں وہ ایسے ہی نہیں کر رہے ہیں وہ چلتا آرہا ہے اور آج تک کچھ پکڑے نہیں گئے کافی مانگوائی ہے جس میں آپ مارجن اچھا ملے تو یہ ساری چیزوں کا tension نہیں رہے گا بار بار پوائنٹ ہے دوستو یہاں پہ importing restricted products میں میں بہت سارے لوگ کھانے پینے کی چیزے مانگوانا شروع کرتے ہیں سیکس ٹوائز بھی مانگواتے ہیں کافی لوگ which is also not legal fire cracker related products مانگواتے ہیں کچھ طرح کی textiles ہوتی ہیں clothing ہوتی ہے وہ بھی band ہوتی ہے جو آپ کو شاید نہیں پتا ہوگی second end machinery مانگوانا اور chemicals ہوتے ہیں pesticides ہوتے ہیں اس پہ مطلب اس پہ جو rules ہیں وہ کافی الگ ہیں ٹھیک ہے تو یہ کافی سارے لوگوں کو نہیں پتا ہے specially clothing کا ہو گیا machinery کا ہو گیا تو یہ ساری چیزیں بھی سمجھنا ضروری ہے یہ سب اندر restricted products میں آتا ہے تو یہ چیک کر کے ہی آپ لوگ آگے بات کرنا اور agent کا تو کیا ہے کہ ہاں میں سب کروا دوں گا آپ کا ٹینشن نہ لو یہاں سے کنٹینر میں ڈالوا دے گا یہاں پہ بولے گا کہ آنے دو دیکھ لیں گے اور جب آ جائے گا وہ دیکھ چیزیں تو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل بٹن کو دبا لیجی گا اس سے آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں گے ہمارے چینل میں جب بھی کوئی ویڈیو آئے گا اس کا and with that said yes thank you so much for watching this video take care God bless you all bye